لوگ ڈاؤن کو سرکار نے بڑھا دیا ہے لیکن اس دوران جرورت مندوں کی سویدہ کے لیے ان کی ساہتہ کے لیے کئی ہاتھ بھی آ گیا ہے جائپور کے میں ایک اس وقت ایسے گلی میں کھڑا ہوں جہاں پر کی لوگ اپنے گھروں سے دو روٹی بنا کے لاکر اترک دو روٹی ہے یا جتنا بھی کھانا بناتے ہیں اس میں کچھ اترک بنا کر یہاں لاکر اس طرح سے ڈبے میں ڈالتے ہیں اس پورے محلے کے ہی نہیں ایسے کئی سارے کلیکشن سینٹر بنایا گیا ہے اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جتنا بھی کھانا بنایا ہے اس میں سے کچھ کھانا اترکت اتنا بنا دیں کہ دو چار لوگوں کا پیٹ بھر جا اور اسی کے تیت یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی گھر سے آ رہے ہیں جتنا بھی ہو پا رہا جو یہ گھر میں کھا پا رہے ہیں وہی کھانے کو پیکٹ کے روپ میں لاکر یہاں پر اس باکس میں لگاتے ہیں اور اس باکس کے جریعے جرورت مندوں تک اکھٹے کھانے کو پہنچا دیا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے دو روٹی ابھیان اس کا نام ہی دیا گیا ہے ہر گھر سے دو روٹی ابھیان میں بات کرتا ہوں سمیر سنگ جی ہے سمیر سنگ جی یہ کیا ابھیان ہے کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے آپ کے جریعے میں سبھی ساتھیوں کو بتانا بھی چاہتا ہوں ہم نے ایک پریوار سے چلو کی تھی ہے اس کے ایک پریوار دو روٹی دیکھیں کئی بہاما ساکھیں ایک لیمٹ رہتی ہے دس دن پندرہ دن تک رہتے ہیں تو وہ لوگ دس پندرہ دن تک کام کرنے کے بعد ہماری جو محیم چل رہی ہے وہ ایک پریوار دو روٹی محیم ہے اور ہم یہ کئی جگہ جہ پور میں لگ بک دس سے زیادہ جگہ پہ یہ کام کر رہی ہے اور ایک پریوار دو روٹی لے کے آتا ہے ایسے کولونی میں کئی پریوار رہتے ہیں تو ہماری آج کی تاریخ میں ہم تین ہجار پلس پریواروں سے کھانا اکھٹا لے رہے ہیں اور وہ گریبوں میں جو جردبند لوگ ہیں ان میں وطریت کیا جا رہے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ہمارا یہ محیم چلتی ہے آٹھ سے گیارہ بجے تک کھانا اکھٹا کیا جاتا ہے کچھ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا آپ ہر روز آپ کے گھر میں کچھ ایکسٹرا کھانا بناتی ہیں تاکہ کچھ لوگوں کا پیش بناتے ہیں ہم دو روٹی روز ایکسٹرا کھانا بناتے ہیں اور اس میں دبے میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کو کتھی خوشی ملتی ہے کہ سرکار نے بولا باہر منت نکلے گھر میں رہی ہے لیکن گھر میں رہ کے بھی اس طرح کا ایک اچھا اچھی کوشی ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی ینگ جنریشوں نے کبھی سوچا تھا اس طرح سے دیش کی سیوہ کا موقع ملے گا کیونکہ یہ ایک طرح سے سیوہ ہی ہے ہاں ہاں نہیں بلکل سیوہ ہی ہے اور ہمیں بہت کچھ ہو رہی ہے سیوہ کا موقع ملا ہے اور ہم دل سے کر رہے ہیں ہم تو پوری کولونی وغیرہ سب لوگ آتے ہیں ہمارے گھر پر کھانے کے پیکٹ وغیرہ لے کے دبے میں ڈال دیتے ہیں گاڑی وغیرہ لے جاتی ہے یہ دیکھیں ان سبھی لوگوں کو خوشی ہے پورے محلے والے خوشی ہے کہ ان کے گھر میں جو کھانا بن رہا ہے وہی کھانا ان لوگوں کے لیے بھی کچھ یہ بنا رہے ہیں جو کی اس وقت جنہیں سب سے زیادہ اس کھانے کی ضرورت ہے اور اس کھانے کے وطرین کو ویوستہ کو یہ لوگ سنبھالے ہوئے بھی ہیں یہاں باکس میں اکھٹا کر دیا جاتا ہے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے شوشل ڈشٹنسنگ مہتے ہوئے یہاں آئیں اس کھانے کو یہاں پہ ڈال دیں اس باکس میں سب سے آٹھ سے گیارہ بجے کا وقت ہے گیارہ بجے یہاں سے کھانا لے جائے جاتا ہے اور سب ہی لوگوں کو جو جرورت پند ہے انہیں کھلائے جاتا ہے کیمروین دینشت مہت کے ساتھ سری وطسن جائپور نیوز 24